انڈین ایڈیوکیشن سسٹم میں دو چیزوں کی کمی ہے نہ ایڈیوکیشن نہ سسٹم حیران ہو رہے ہو کوئی نہیں آگے دیکھو کارز ہنڈرڈ یئرس اگو کارز ٹڈی کیمرا ہنڈرڈ یئرس اگو کیمرا ٹڈی موبائل فونز ہنڈرڈ یئرس اگو موبائل فونز ٹڈی کلاس رومز ہنڈرڈ یئرس اگو کلاس رومز ٹڈی یہ ہے سچائی جو ہیمن رابورٹز بناتی ہے انڈین ایڈیوکیشن سسٹم ہماری بیکبون کا سخصے کمزور حصہ ہے ہزاروں پی ایڈیوکیشن ہولڈورس نے ایک پیون کی جاب کیلئے اپلائی کیا ہے انڈیا سوزر لینڈ کی ٹوٹل پوپولیشن سے کہی زیادہ ہر سال انجینئرز پروڈوس کرتا ہے بٹ سوزر لینڈ رسولج اور انوویشن میں نمبر ون پر ہے انڈیا وہ اس لسٹ میں کبھی دکھتا ہی نہیں ہے کیوں زیادہ تا ٹیلنٹیڈ انڈینز ایڈیوکیشن میں جاب کرنا پریفر کرتے ہیں کیوں پولیٹیشن اور سیلیبریٹیز اپنی بچوں کو ہائر ایڈیوکیشن کے لیے انڈیا سے باہر بیجتے ہیں کیوں گورنمنٹ ٹیچئرز اپنی بچوں کو اس سکول میں پڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں پانچ سے چھ سال لگاتا ہے ایک سٹوڈنٹ پریپریشن میں تاکہ کوئی گورنمنٹ جاب مل جائی اگر ان سے یہ پوچھو ایسا کیوں ان کا ایک ہی جواب ہوگا جاب سیکیور ہے اگر کام بھی نہیں کرے کوئی کہنے والا نہیں ہے ہماری ایڈیوکیشن ہمیں اتنی سٹرکت نہیں دیتی ہے کہ ہم اپنا کوئی ایمپائر کھڑا کر سکے ہمیں تو بس اپنے سے کم پڑے ہوئے لوگوں کی نوکری کرنی ہے اگر کسی سٹوڈنٹ کو آگے جا کے ڈاکٹر بننا ہے تو اسے ٹرگناومنٹری کیوں پڑھائی جاتی ہے جس طرح ٹرگناومنٹری ڈاکٹر کی کسی کام کی نہیں ہے اسی طرح مغل سلطنت آگے جا کے کس جاب میں کام آتی ہے یہ کوئی ایڈیوکیشن ہے سسٹم نہیں ہے یہ ہم میڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک ٹرائپ ہے جس سے ہم اس کے آگے سوچ ہی نہیں پاتے ہیں یہ میری پہلی ویڈیو ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب ضرور کر دینا